اون تو آدھے سامنے عزت ماغ شائرِ علی بیت عالی جناب قبلہ سعید صادق صاحب ذکرِ محمد و عالی محمد بیان فرمانگے اور اینہ دے فوراں بعد عزت ماغ علامہ اختراباز زیدی صاحب آپ کراٹھی ذکرِ محمد و عالی محمد بیان فرمانگے قبلہ دے آمد کرو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت دوئے ہچا کے نعرہِ حیدری پھر بھی نعرہِ حیدری بیان سلوات عالی جناب قبلہ شائرِ علی بیت سعید صادق صاحب آپ راول پینڈی زکر محمد و عالی محمد بیان برمحمد و عالی محمد صلوات سرکار بارے دیگر صلوات دعا ہے یہ فرشِ انتظار پاک امام زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائیں سعادات کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آپ کا اس پاک دربار میں آنا سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں قدم قدم پہ قدم قدم پہ جتنا آپ چل کے آئے ہیں بی بی پاک آپ کو اتنا عجر عطا فرمائیں چار مصنوں سے نوکری کا آغاز کر رہوں نوکری ماتمی کے حوالے سے ہے اور ایک ماں کی شان میں شیر ہیں وہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ کس طرح ممکن ہے وہ آپ کو طریقہ بتانے باقی میں آج بانی مئیلس کی حصیت سے خادم صفح ماتم کی حصیت سے حاضر ہوا ہوں میں نے پیشخانی کرنی ہے عزت معاب جناب علامہ اختر و زیدی صاحب آل عربی کراسی تشریف لے کے آئیں آپ کی سماعتوں کو انشاءاللہ سرور آ جائے گا انہیں سن کے سید اجازت ہے چار مصنوں سے ابتدا کر رہوں فرشے ماتم پہ زندہ رہتی ہیں سرکار آپ نے مجھے دیکھا ہوئے شیر سے شناسہ ہیں میں آپ کے معنوس ہونے سے پہلے میمبر چھوڑ دوں گا فرشے ماتم پہ زندہ رہتی ہیں اور سب سے پہلے دعا یہ ہے جتنے بھی یہاں پہ عطادار تشریف فرما ہیں کہ جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں پاک مالکین انہیں اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائیں اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کا موقع دے اور انہیں زندگی عطا فرمائیں بانیا مجھے سے یہ تشریف شاہ جی کی والدہ پچھلے سال تھی اس سال نہیں ہے لیکن ذکر ہو رہا ہے اسی حوالے سے مصرے ہیں کہ فرشے ماتم پہ زندہ رہتی ہیں کچھ دنیا سے کر نہیں سکتی فرشے ماتم پہ زندہ رہتی ہیں کچھ دنیا سے کر نہیں سکتی کس طرح نہیں کر سکتی کہ پچھلے سال وہ تھی اس سال وہ نہیں ہیں تو میں کس طرح کیا رہوں کہ کچھ دنیا سے کر نہیں سکتی اپنی عددار دھوبانوں کو میرے ساتھ ملا کے بولیے گا تاعید فرمائیے گا آپ کی سماعتوں پہ اللہ اپنا کرم کرے فرشے ماتم پہ زندہ رہتی ہیں کچھ دنیا سے کر نہیں سکتی ماتمی لال پالنے والی ماتمی میں مر نہیں سکتی ماتمی لال پالنے والی ماتمی میں مر نہیں سکتی اور حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے سرکار میرے کتبے کے چار مصرین ہیں یہ میں نے پڑھنے کیلئے لکھے تھے لیکن مولا نے اسے کتبے کیلئے قرار فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہوں حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا اور خطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ علی اصغر تجھے جبریل بناتا حیدری حیدری سلامت رہیں جی آپ سلامت رہیں حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر جاکر صاحب حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تم کو یہ تبدیل بناتا اور خطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ علی اصغر تجھے جبریل بناتا میں نے آپ کا ایک لمحہ اس عبادت میں برکل زائع نہیں کرنا میں نے آپ کو شیر سنانے ہیں آپ نے شیر سننے ہیں کوئی فالتو بات نہیں کرنی مولا آپ کی سماعتوں پر اپنا کرم کرے آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے حسینیت پہ جسے اعتبار ہوتا ہے حسینیت پہ جسے اعتبار ہوتا ہے حسینیت پہ جسے اعتبار ہوتا ہے پلے سرات سے بس وہ ہی پار ہوتا ہے حسینیت پہ جسے اللہ علیہ سلامت رہیں سرکار آپ حسینیت پہ جسے اعتبار ہوتا ہے پلے سرات سے بس وہ ہی پار ہوتا ہے اور قبلہ فقط حسین کا فقط حسین کا خیمہ مجھے سمجھ آیا فقط حسین کا خیمہ مجھے سمجھ آیا جہاں چراغ پہ سورج نسار ہوتا ہے فقط حسین کا خیمہ مجھے سمجھ آیا جہاں چراغ پہ سورج نسار ہوتا ہے اور جن جن لوگوں کے ذہن میں مولا حسین کی ذاتی اقدس ہے تین شابان ہے شیر آپ کی خدمتوں میں پیش کر رہو میں بلکل نہیں کہہ رہا کہ اگلے سال تک یاد رہے گا یا ابھی تک یاد رہے گا آپ کو لیکن شام تک لاغمی یاد رہے گا آپ چیرے سے شناسہ ہیں لیکن ہمارے ہاں آج کل ایک رواج بن چکا ہے جسے آپ جانتے ہو اسے آپ سنتے ہو لیکن ہم نے وہاں پہ اقرار کی ہے سرکار امیر کائنات کی ولایت کا ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے ذکر کا لطف بڑھ جائے گا میں صرف قبلہ کیلئے بنا رہوں کہ قبلہ پہلی دفعہ آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں انہیں آپ نے اس طرح نہیں سننا جس طرح مجھے سن رہے ہیں حسینیت پہ جسے اعتبار ہوتا ہے سگر چیئے کیا رہے آنا حسینیت پہ جسے اعتبار ہوتا ہے پولیس حرات سے بس وہ ہی پار ہوتا ہے اور فقط حسین کا خیمہ مجھے سمجھایا جہاں چراغ پہ سورج نسار ہوتا ہے اور تین چھابان کے حوالے ششعر ہے کہ علی حویلی سے سرکار مصرے کا تیور دیکھئے گا علی حویلی سے فطرس اڑایا جاتا ہے علی حویلی سے فطرس اڑایا جاتا ہے یہاں کا چھولہ بھی پروردگار ہوتا ہے علی حویلی سے فطرس اڑایا جاتا ہے یہاں کا چھولہ بھی پروردگار ہوتا ہے آپ کے حکم کی تعمیل میں صرف تین شیر اور آپ نے تشریف لے کے آنا ہے سرکار کبریا جس کے جسم و جان میں ہے بادشاہ جی سرکار نے رستے میں سنے کہتے ہیں آپ نے دو سے تین اشار کرنے تو دو سے تین اشار کر کے فضائل اور مسائب کی مکمل لکری یہ کریں گے تو سیف شاہ جی دمان شاہ جی گلاب شاہ جی یہ سارے سگد راضی رہے افتخار شاہ جی مولا آپ کا سایہ سلامت افتخار شاہ جی بادشاہ آپ کا سایہ سلامت سارے سادات کا سایہ سلامت رہے تین سے چار اشار اور علامہ صاحب آپ کے سامنے کبریہ جس کے جسم و جان میں ہے آیا وحدت کے وہ مکان سرکار سرکار مولا آپ کو سلامت رکھے شفاہ کاملہ آجل آتا فرمائیں کبریہ جس کے جسم و جان میں ہے آیا وحدت کے وہ مکان میں ہے آپ نے ایک مصرہ سن لیا حسن مطلب کی خدمت میں پیش کر رہوں جس طرح آپ نے یہ سننا ہے اس طرح یہ نہیں سننا میرے زندگی سے بڑا مصر ہے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں یہ چاکری دعویٰ ہے یہ نوکری دعویٰ ہے کبریہ جس کے جسم و جان میں ہے آیا وحدت کے وہ مکان میں ہے اور سوچ مت کب تیرے گمان میں ہے سوچ مت کب تیرے گمان میں ہے زہرہ اتری علی کی شان میں ہے بڑا بڑا میرا مرشد نگر ہے یہ میرے بادشاہ یہاں پہ رہتے ہیں اس کی ہر گلی میرے لئے مکہ مدینہ کبلا ہے مجھے پتہ کتنے اسے والے سادات یہاں پہ رہتے ہیں اگر ان کے علاوہ کسی کو نعرہ آتا ہے تو نعرہ سنا دے جی کبریہ جس کے جسم و جان میں ہے آیا وحدت کے وہ مکان میں ہے سوچ مت کب تیرے گمان میں ہے زہرہ اتری علی کی شان میں ہے اور اس پہ ہو جاؤں میں بلال فیدا جنہیں جنہیں سرکار بلال کا پتہ ہے اور سرکار بلال کا سارا واقعہ پتہ ہے وہ شیر کا لطف لیں گے کہ اس پہ ہو جاؤں میں بلال فیدا یہ جو لکنت تری زبان میں ہے اس پہ ہو جاؤں میں بلال فیدا یہ جو لکنت تری زبان میں ہے اور سورہ زاکر صاحب لجب بھائی سورہ آدیات غور سے پڑ سورہ آدیات غور سے پڑ بلکل دھیمے لہجے میں شیر سناؤں گا ہو سکتا میرا یہ اندار آپ کو پسند آجے سورہ آدیات غور سے پڑ کبریہ جس کے جسم و جان میں ہے آیا وحدت کے وہ مکان میں ہے سوچ مت کب تیرے گمان میں ہے زہرہ اتری علی کی شان میں ہے اس پہ ہو جاؤں میں بلال فیدا یہ جو لکنت تری زبان میں ہے یہ جو لکنت تری زبان میں ہے اور سورہ آدیات غور سے پڑ سورہ آدیات غور سے پڑ اشحلو مرتجز کی شان میں ہے سورہ آدیات غور سے پڑ اشحلو مرتجز کی شان میں ہے آخری شیر نوکری تمام زب سے سلمان اہل بیعت ہوا منی اہل بیعت تو آپ نے سنو ہے نا سرکار سلمان کو عطاوا دیکھ کے رسول خدا بات سے نے فرمائی یہ اہل بیعت میں سے ہے اور جنہ جنہ سار اللہ کا مطلب آتا ہے ان کے لئے شیر بہت خوبصورت ہے جب سے سلمان اہل بیعت ہوا سورہ آدیات غور سے پڑ اشحلو مرتجز کی شان میں ہے اس پہ ہو جاؤں میں بلے الفدا یہ جو لکنت تیری زبان میں ہے اور جب سے سلمان اہل بیعت ہوا جب سے سلمان اہل بیعت ہوا تب سے اللہ کے خاندان میں ہے بسم اللہ محمدیند شریف رکھو اے سان شائرِ الہ بیعت سعید صادق صاحب آپ راول پندی